تنقید کرٹیسیزم دو طرح کی ہوتی ہے نمبر ایک سولے تنقید ہیلڈی کرٹیسیزم یا کنسٹرکٹیو کرٹیسیزم جس میں خیر خائی کا جذبہ پایا جائے جس کا مقصد فریق سانی کی اصلاح ہو نمبر دو غیر سولے تنقید انہیلڈی کرٹیسیزم یا ڈسٹرکٹیو کرٹیسیزم غیر سولے تنقید کا مقصد دوسروں کو بیزت کرنا اور ان کی برائی بیان کرنا ہوتا ہے تنقید برائے تنقید کرٹیسیزم فار دا سیک آف کرٹیسیزم اس کا مطلب ہے لوگوں کو برا بتانا لیکن یہ نہ بتانا کہ ان کے لئے صحیح بات کیا ہے دوسروں کے خلاف منفی رنگ مارک دینا نیگٹیو کمنٹس دینا لیکن مصبت نصیحت کا طریقہ اختیار نہ کرنا بے دلیل تنقید کرنا لیکن مدلل تجزیہ کے ذریعے یہ نہ بتانا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا نفرت کی زبان میں لوگوں کی مضمت کرنا لیکن خیر خیر کے انداز میں ان کو نصیحت نہ کرنا